اگر ہم ابھی نہیں صدریں گے تو اس سے بڑے عذاب آنے کا کوئی شک نہیں ہے ضرور آئے گا اب ہم کالز بات کرتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے آج ایکچولی کالرز بہت دیر سے کال کر رہے ہیں ہم ابھی سیدھے کوئی اور ذکر نہیں کریں گے سیدھے کالز پہ چلے آئے گی ہلو ہلو والہم سلام جی والہم سلام کون کہاں سے کرے نہ ہو جائے گا آ جائے گا شاید وہ لوگ ہمیں فون کر کے بتائے ہیں تقریباً دیر سو کالز ان کو آئے ہیں ہمارے چینل کے جانب سے ویور سے میرے بھائی تو بہت غریب ہیں آٹو بھی جائٹنگ ہاں ہے انہوں نے ہمیں ایک لسٹ بھیجی ہے جن میں سے تیس لوگوں کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے میں دیکھتا ہوں آپ کہاں جیرے سے بات کریں جی ہم میں معلوم کروں گا انشاءاللہ تیس لوگوں کی لسٹ انہوں نے ہمیں بھیجی ہے ان تیس لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور ان تیس لوگوں کو گولڈن تیلنگانہ ویلفیر آسوسییشن کی جانب سے مدد کی جائے گی ایسا انہوں نے کہا ہے میں ایک بار ویریفائی کرتا ہوں اس میں آپ کا نام ہے یا نہیں یا پھر سے آپ کانٹیٹ کریے دیکھیں آپ ابھی آج ہم نے ویڈیو بتایا ہے ان کے جو فاؤنڈر ہے ریاد میں موزم صاحب نے اپنی انٹرویو ریکارڈ کر کے بھیجیے وہ بھی ہم نے بتایا ہے انشاءاللہ ہم ضرور آپ ویریفائی کریں گے آپ کا نام اس میں ہے یا نہیں یا ہم ہماری جانب سے تاہر صاحب کو بتائیں گے کہ آپ کی مدد کریں ہلو والیکم سلام والیکم سلام جی 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 بادر جی فصلان صاحب سے بھولیے کیسے ہیں جی وہی میں سنائی تھی آپ کو جیتا ہے جیتی ہے جی جیتا سور کے جانے گا بول کے آپ مون سے تاہر تاہر صاحب سے بات کریں یا آپ دیکھئے ہمارا کام ہے جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو ہمارے چینل پہ بلاتے ہیں ہم ہمارے عوام سے ڈیریکٹلی بات کروا دیتے ہیں اس میں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ چینل کی اور میری پرسنلی کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی ہے جی اب وہ لوگ اپنے سہولت کے حساب سے ان کی کیپائسٹی جتنی ہے اتنی مدد کریں گے اور ضرور کریں گے اگر مدد نہیں کر رہے ہیں یا کسی کو آوائٹ کر رہے ہیں ایسا کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں بھی ہمارے چینل کے ذریعے ان کی بھی اگر کوئی ایسا ان کے بارے میں ہمیں کمپلینٹ آتی ہے تو ان کو بھی ہم عوام میں ان کا بھی پردہ فارس کریں گے کیونکہ ہمارا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہمارے چینل سے وہ ریلیٹڈ ہے ہلو 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 شاید کالز آپ تھوڑا سا ٹی وی کے دور ہو جائے ہلو ہلو سگنل ایریا میں آ کر بات کیجئے بھائی سگنل ڈسٹپنس ہے کالز بہت ڈسٹپ ہو رہے ہیں شاید بارش کیبل پرابلم ہے کل سے بہت سے جگہ پاور نہیں ہے شہر میں کل شام میں پانچ بے سے آج تک کئی علاقوں میں پاور نہیں ہے ہلو ہلو علیہم سلام بھائی جی جی الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے بھائی دیکھئے جو حق کی بات رہتی ہے اسے ہم بتاتے ضرور ہیں بلکل چینج کرا دیتا ہوں بھائی کیونکہ یہ نمبر نوٹیڈ ہو گیا اس لئے ہم چینج نہیں کر رہے ہیں بہت سے لوگوں یہ نمبر سے وقفیت رکھتے ہیں انشاءاللہ ضرور چینج کر رہے ہیں ہمارے چانے والے ہمارے ناظرین ہیں ہلو ہلو آپ کا بھی کال کر گیا شاید لگ رہا ہے آج ہیوی رینز کی وجہ سے بہت پرابلم ہو رہا ہے کیبلنگ کا ہلو سلام اقبال علی خان صاحب بابا نگر سے ہم نے آپ کا جو ریکویسٹ تھا آج پورا کر دیا شاید آپ نے دیکھا ہے شکریہ 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 بہت بہت شکریہ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا معلومات ہوئے اور ہمارے جو ریاض کے بھائی بات کریں ان کا اللہ ان کی جزائے خیر دے آمین اور انہیں ساتھ مالوں کو بھی یہ ہے اللہ جزائے خیر دے آمین آمین باب صاحب ہمارے پرسوموں میں نیوز پیپر میں آئی تھی ہمارے کے سیار صاحب درنگان ایسٹریٹ کے طرف کوئی دیوال کو 5 کروڑ کی مسجíb � warned بھگوانوں کو جوالی کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو ہے انسانوں کے ووٹوں سے کیسیسزے نہیں جیدی بلکل 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 بیجوں گا اکمال اکھان صاحب کچھ حلیم پر بولیے حلیم پر بولیے حلیم پر وہ تو ہمارے مورانہ دیا ہے ان کے دانہ زندہ ولی تھے اچھی وقتیں واپس کرتے ہیں ان کے دائیں تھے ان کے چچاؤں تھے اور الحمدللہ ان کے چچا جمارو رحمان صاحب جوتوں میں بدل ہم کچھ جمارو صاحب کے جوتوں کے پاس بیٹھ کے ہم کچھ ہم کو معلوم ہے اب دیکھیں ان کے فرزند ہے مشدر رحمان صاحب یہ ایک عنوان جو چھیڑا ہے انہوں نے یہ آج تمام مسلمانوں کے لیے سیکھنے کا انوان ہے اور اس کے بارے میں اویرنس لانے کا انوان ہے اور ہمارے اگر مسلان جی کے حضرات اگر دیکھ رہے تو ہمارے جوہے میں یہ اگر انوان مسجد کے ہاں ہر مسجد پہندر آباد کی اور جو چیتے ٹی وی چینل سے مسلمانوں کو کچھ چینل کے پر یہ بتایا جائیں میں سمجھتا ہوں نائنٹی پرسنٹ لوگ سمجھ جاتے ہیں بلکل ہمارا مسلان وہی تھا کوئی مسلمان چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا انہیں کبھی اللہ کی اللہ کی رسول کی بیرموتی کرنا نہیں چاہتا یہ نادانی میں ہو جا رہی ہے نادانی میں ہو جا رہا ہے اسے چینل کرنا چاہیے ہم نے تو شروعات کر دی آج شہر میں اس ریولیوشن کی دیکھتے ہیں اب یہ کہاں تک رنگ لے جاتا ہے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کم از کم ہماری کوشش خان صاحب کچھ رنگ لائے اور کم از کم اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بے عرمتی نہ کریں یہ حلیم نام حریص نام لکھ کر ہوتل والے ہو یا جتنے بھی جاننے والے ہو میں نے تو ہمارے مینجمنٹ سے زیزہ ذکر کیا آپ سے کہ میں نے تو کہہ دیا اگر کوئی دس لاکھ روپے لے کر آ کر ایڈ ڈالنے کے لئے بھی کہے گا حلیم نام لکھاوا تو مت ڈالیے مت ڈالیے اگر دلیم نام لکھ کر کوئی ایڈ ڈالا کر دے رہا ہے سو روپے کی جگہ پانچ روپے دوں گا تو ڈال دیجئے کم از کم ہم یہ مہم تو شروع کر دیں گے ہلو ہلو سلام علیکم شاہد بھئی والیکم سلام میں رامنا جی جی دیکھیں آپ یہ ہے اتنے زمانے سے میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے علمائیں بڑے بڑے مفتیاں بھی پڑے ہوں گے اور ہر رمضان میں حلیم ڈبے منگا کے گھر میں کھاتے بھی ہوں گے لیکن کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کسی نے اس بات کو عوام میں بھی نہیں لائے کے نام مت لکھو یہ ہوئی ہے میں بھی پڑتی ہوں لیکن غور نہیں کریا اور ابھی کبھی لوگ اب یہ خدا نہ خاصہ ایسا تو جب آپ بتا دیئے ہیں جی نہیں تھا لوگ ابھی تو علم سے وہ ہو گئے یعنی کہ معلومات ہو گئے جب نہیں معلوم تھا لیکن اللہ تعالیٰ تو شاید معاف کر دی ہوں گے معاف کر دی ہوں گے آپ معلوم ہو گیا ہے مجھے افسوس تو یہ ہوا مولانا نے جو کہا یہ حلیم کے ڈبے بیت الخلا میں یوس کیے جا رہے ہیں حلیم کے پیمپلٹس کچھرا کنڈی میں پے کے جا رہے ہیں پیروں سے خودل رہے ہیں تو کل کا دس منٹ کا عذاب رمضان سے پہلے ایک جھلک دے دیا اللہ تعالیٰ کہ صدر جاؤ نام کی بے حرمتی مت کرو ہم نے تو ہمارا فرض ادا کر دیا ہے اب دیکھتے کہا تک لوگ اسے عمل کرتے ہیں جی صحیح بلکل صحیح مات ہے اگر ہم تو جہاں تک ہم کو بھی لوگ نظر آئیں گے تو ہم بھی بتا دیں گے میں تو ایڈ میں نے تو ہمارے منجمنٹ کو کہ دیا کوئی دس لاکھ روپے بھی دے کے آیڈ دالنے کے لیے کہہ رہا علم کا تو مد دالیے بلکل 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 صحیح بہت 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 شکریہ آپ بھی اپنے خریبی جاننے والوں کو اطلاع کر دیجئے کہ یہ بلکل تھوز بات ہے ایک مولانا کا بیان ہم نے ریکارڈ کر کے بتا دیا ہے یہ ہماری کوئی ہماری جانب سے کہی گئی بات نہیں ہے ہم تو علم سے بہت کمزور ہے زیادہ وقفیت بھی نہیں رکھتے لیکن ایک علم جاننے والے کا بیان ہم نے آج عوام میں رکھا ہے کم از کم اس پر عمل کریے بہت بہت شکریہ آپ لوگ بھی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جتنے شاید میں کالز بات نہیں کر سکوں گا وہ لوگ بھی مہربانی کر کے اپنے خریبی جاننے والوں میں ہوتل والے اگر کوئی پیچھانت والے ہوں یا کسی کو اس بات سے وقفی دیت کروا دیجئے تھوڑی سے نیکیاں کما لیے آخرت کا ثواب کما لیجئے ہلو 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 جی السلام علیکم سلام جی تھوڑا سا ٹی وی کا ملکل میوٹ کر دیجئے فون پہ بات کریے آواز کلیر بات آئی آج شاید بھئی آپ جو بولے غریبوں کو مدد کیا سے فون نمبر آپ یہ تھے ہم لوگ نہیں دیکھے آج ابھی اس وقت میں پاس وہ نمبر بھی ریڈی نہیں ہے نے تو میں بتا دیتا تھا انشاءاللہ کوشش کروں گا بھئی ہمارا ضرورت میں پانچ بچہ ہیں ہمارے ضرور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ نمبر مجھے ابھی مل جائے گا ملتے ہی میں ہمارے ٹی وی سکرین پر سکرول کروا دوں گا تھوڑی دیر کے لیے جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے نمبر آپ نوٹ کر لیجے بلکل میں پروگرام کے آباد میں نمبر ضرور سکرول کروا دوں گا آپ لوگ نوٹ کر لیے جن لوگوں نے نوٹ نہیں کیا ہے ہمارے سکرین پر کچھ دیر کے لیے چلے گا یہ شام تک نہیں رہے گا ہلو ہلو جی ہلو اسلام علیکم سلام جی میں آفیس بابا نگر سے بات کر ہوں جی بھائی بولیے رفیس بابا نگر سے آپ نے پہلے بھی کال کیا تھا پہلے پہلے بات جی 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 بات جی بات سپ فیملی پہلی بار کاملا کال لگا ہے آپ کا بولی کیا بات کر نابی 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 اللہ خیر جی چار بھائی جی آف بابا نگر میں نابی اچھا تو پڑھے پڑھے بھی ہے اچھا انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بعد نمبر سکرول کروا دوں گا تاہر بن جعفر صاحب کا گولڈن تلگانہ ویل فیر اسوسی اچھا ریاد میں رہتے تھے ہمارے سٹوڈیو آئے تھے آپ کسی سے وہ نمبر لکھوا لیجی اگر آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں ٹی وی اور ان سے بات کریے آپ بتائیے انہیں واتس اپ چینل سے نمبر ملا ملا ہم بات کر رہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ کی بھی مدد ہو جائے گی کیونکہ آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ تمام چار وں دیکھ آپ کی آواز کٹ رہی ہے بلکل جی آواری بولی بھائی وہ پبلی گارن کے بریج کے 5 سال سے بریج کے 5 سیدھی توٹے ہوئے ابھی سا کوئی نے بنایا آپ کمپلینٹ کریے پبلی گارن کے اندر ہارٹی کلچر کے سپر ایندنٹ رہتے ڈائریکٹر رہتے بلکل مسجد کے بازو میں انکی آفیس ہے ہارٹی کلچر ڈیپارٹمنٹ کے سپر ایندنٹ آسسسٹن ڈائریکٹر سب کی آفیس وہیں پر رہے پبلی گارن کا ایریا پورا انہی کے تحت آتا ہے آپ انکو ریٹن میں کمپلینٹ کریے بنانے کیلئے بولیے ضرور بنائیں کیلئے بلکل گارن میں سمجھ گیا بلکل گارن میں ہمارے مشورے پر ہمارے لکھ کر دیا تھا خی ٹھیک چلیے دیکھ آپ جب تک ہم خود سے ہی کچھ کوشش کر چاہیے اور ریٹن میں جو بھی کمپلینٹ آپ کی شکایت ہوتی ہے وہ کمپلسری ریٹن میں دیا کیجئے کیونکہ ایک 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 ریکارڈ کل کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ فلانی ڈیٹ کو یہ آپ کو کمپلینٹ کیا تھا آج تک ایکشن نہیں ہوا یہ کوئی بھی چیز کا کمپلینٹ آپ لوگ ریٹن میں دیجئے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے پبلک گارڈن کا جہا تک مسئلہ ہے آپ ضرور ہٹی کلچر کے ای ڈی وغیرہ رہتے ہیں شاہی مسجد کے بازو میں آفز ہے آپ ان سے بات کریے ضرور ہلو بھائی سلام کال کر جا رہے شاید آج بیٹ بہت حالات خراب ہے شہر کے کل کے توفانی بارش کی وجہ سے کیبلز وغیرہ کا پرابلم چل رہا ہے شاید ایسا دیکھ رہا ہے جی جی بھائی رگلر کالر آپ بھی رگلر کالر ہیں بھائی آپ بھی رگلر کالر دوبارہ لگ گیا جی کون سلیم بھائی ملے بھائی اچھا میرے کو ایڈیا نہیں بھائی کون سے سلیم بھائی ہمارے سچائی کی آواز سلیم بھائی ملے بھائی جی 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 نام ڈیزیگنیشن دے دی بھائی کیا کرتے چلی سب چاہنے والے ہمارے آپ بھی چاہنے والے تھوڑی سی دیر ہمارا کی نام اخیل ہے دیکھئے جی آج ہمارا کی نام ذہن میں رکھی آپ اخیل ہے ضرور ضرور اخیل صاحب کچھ آج کے عنوان پر کچھ بات کریں گے نہیں وہی عنوان کے لیے یہ بولنا تھا میں گو تمام ہوتل مین کی وجہ سے جو کئی سالوں سے سلجلہ چل لیتے آرہا حلیم اور ظلیم کا جی الحمدللہ زہدرین پیارا اور پروگرام تھا آپ کا جی اور اللہ تعالی یہ جی توفق تمام جتنے بھی ہوتلہ والوں کو دے دے آمین اور جو ہے نا شاید جتنا بھی ہو سکے پندرہ دن میں شوشل میڈیا کی ضرور اس کو سنڈ کرنا چاہیے میں بھی ایک الحمدللہ ایک بزنس تھان ہو ہو جانا بھائی دیکھئے نے تو کیا ہے آج کل مسلمان دیکھو آپ مسلمان سوتخور ہو گیا مسلمان جھوٹا ہو گیا دیکھیں آپ میں نے ایک مثال دے دی پیسے تو وہ لوگ بھی کماتے ہیں اگر ایسی حرام کی کمائی کمانے بیٹھیں گے تو روز مسلمان تھے دیکھیں آپ مسلمان تھے اس لئے میں نے مثال دی ہو ہدایت دے اللہ جی ہر کرتے ہیں دیکھیں آپ کام ہو رہا شرم کا واقعہ ہے بلکل دیکھیں بھائی آپ کا سگنل پھر چلے گیا دیکھیں خیر کوئی بات نہیں ہے آپ سے بات ہوگئی جہاں تک ہمارا انوان ہم ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں مولانا مشدر رحمان صاحب کا بیان حلیم نام مت لکھئے دلیم لکھئے حریس نام مت لکھئے آئین کا اس میں تھوڑا لیجئے اور ان سے ربط پیدا کیجئے مجھے شاید خریشی کو آج کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ جائن موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اور اسماع الحسنہ میں باخائدگی کے ساتھ اللہ باق کے نام سے متعلق یہ حلیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو جو افراد دبوں پر یا پاکٹوں پر یا پرچوں پر لکھتے ہیں اور جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس وقت میں اور خصوصیت کے ساتھ حلیم وغیرہ کا جو احتمام کیا جاتا ہے یا جو کھاتے ہیں اس کے اندر یہ بات بہت زیادہ خابل لحاظ ہے خابل قریفت ہے کہ آدمی اس بات کی طرف توجہ کرے کہ اللہ کا جو نام حلیم ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے وہ بے حرمتی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی یا اس کا اصل جو لفظی معنی ہے وہ ہے دلیم فیرض اللغات کے اعتبار سے یا دیگر کتابوں کی لغت کے اعتبار سے اصل جو اس کا نام ہے وہ ہے دلیم ہمارے جو احباب حلیم نام سے اس کو یاد کرتے ہیں یا نام رکھتے ہیں ان کے لئے میری گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اپنے کاروبار میں آپ لگے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اللہ کے نام کی بے حرمتی جو کہ اللہ پاک نے اپنے اسم کے لئے اپنے نام کے لئے جس لفظ کو چھنا ہے آپ اس کو کسی ایسی چیز کے لئے چھنے جو کہ آپ کے کھانے پینے والی اشیاء ہیں تو اس کے لئے اللہ کا نام چھنا اور خاص طور سے اس کی بے حرمتی ہونا جیسا کہ ڈبوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے یا پیپروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے یا پامفلیچ لکھ کے باتے جاتے ہیں پھر وہ نام ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کچروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے کنڈیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے اللہ کی نام کی بے حرمتی آپ کے رزق میں کبھی برکت نہیں دے سکتی چاہے آپ چار لاکھ کمائیں پانچ لاکھ کمائیں پچاس لاکھ کمائیں لیکن اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی جس نام جس روزی میں جس جو ہے کاروبار میں اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو وہ کاروبار کبھی بھی پھلتا اور پھلتا نہیں ہے اللہ کے لئے اور کبھی اس کے اندر برکت نہیں ہو سکتی اللہ کے لئے اس بات کو سمجھیں یہ کوئی خوران و سنت کی بات نہیں ہے لیکن اللہ کے نام کی جو عزمت کرے گا اللہ اس کے رزق و روزی میں خوب برکت عطا فرمائیں گے ایسے ہی حریز جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منشن ہے پران میں حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تو جو احباب حریص لکھتے ہیں وہ لوگ احتمام کر لیں اس بات کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی نہ ہو جیسا کہ اصل اس کا جو لفظ استعمال کیا گیا لغت کے اعتبار سے دو چشمیہاں اقوے اور یا اور سین یہ چار لفظ ہیں جس کو یاد رکھا جائے کہ حلیم نہیں بلکہ دلیم کہا جائے حریص نہیں بلکہ حریص کہا جائے یہ دونوں بات ہم کو یاد رکھیں ایک میں حضور کا نام ہے ایک میں اللہ کا نام ہے دونوں ہم مسلمانوں کے لئے بے انتہا معزز ہیں جو احباب لکھتے ہیں شاید وہ کمعلمی کی وجہ سے یا نافہمی کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے یا انزان ہونے کی وجہ سے یا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جان لیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور جو انجانے میں کر رہے ہیں اللہ ان کو معاف کرے اللہ ان تک علم ہو چاہ دے اگر کوئی جان بوز کر رہا ہو تو میرے اس سے گزارش ہے کہ خدا رہا اپنے آپ کو اللہ کے جو ہے عذاب سے بچائیں اور اللہ کے خیر سے اپنے آپ کو بچائیں رزق و روزی میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کے نام کی عزت کریں اور اس کا احترام کریں خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک کا نام مذکور ہے حلیم اللہ کا نام ہے یہ بالکل جوحا اور لام اور یا اور میم سے جو آتا ہے وہ حلیم والا جو لفظ ہے وہ اللہ کے نام سے متعلق ہے میں گزارش کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے جو جو بھی یہ کاروبار کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسی چیز سے محفوظ رکھیں جس کے اندر اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو بظاہر آپ کا کاروبار چل پڑے یا آپ کو پیسہ آ جائے لیکن کبھی بھی وہ پیسہ آپ کی زندگی کو بابرکت نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کے ساتھ آیا ہے وہ کبھی پھلنا اور پھلنا اس سے ممکن نہیں ہے تو گزارش مسلمان بھائیوں سے کم سے کم درجے میں اللہ کے نام کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پاس و لحاظ رکھیں ہمارے ایمان کا سب سے بڑا دارومدار چونکہ آج ہم نمازوں سے دور ہیں روزوں سے دور ہیں زکاہ سے دور ہیں فکروں سے دور ہیں عامال سے دور ہیں جو لوگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہ تو بہت دور ہو چکے ہیں کم سے کم ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام کا بھی اعترام نہیں کر سکتے تو ہم سے زیادہ بے وفا بندہ اور ہم سے زیادہ بے وفا امتی کوئی اور ہوئی نہیں سکتا اللہ کے لئے اللہ کے نام کی عظمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت کا لحاظ رکھیں تمام مسلمان بھائیوں سے میری ایک بزارش ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان کے نام کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق اور سعادت و تتا فرمان